بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب یہ دیکھتے ہیں گجرہ والا سے بسم اللہ بلکو ٹھیک ہوں میں گجرہ والا سے پورٹ ہاں جی وہ لکھا ہوئے روف ٹاپ پورٹ ہمارے بکروں کو بخار جو ہے نا وہ ایک دو دن بعد پھر پھر ہو گیا ہے اور بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس بکری ہے ناچی نسل کی تو اس کو بخار بھی نہیں ہے لیکن وہ ایسے نا ہمارے بارے ہیں جیسے کوئی چیز کو درد دو رہی ہو تو بخار بھی نہیں ہے اس کو تو کوئی چیز کھا بھی نہیں گئی اور دو تین بکروں کو جو ہے نا وہ بخار بھی ہے تقریباً ٹمپریچر ایک سو چھے شاریہ ہوئے 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 کیا کیا جا رہے ہیں ان کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں سیفر ہے اور لاکسی گٹ یہ لگا رہے ہیں تو بخار اتر جاتا ہے ایک دن دو دن گزر دیاں بخار پھیل ہو جاتا ہے تو کیا کریں ہم اس کو چیک کرائیں اچھی طرح کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک کرائیں کیا وجہ کیوں بخار ہو جاتا ہے کیا ان کو انفیکشن ہے اندر کیا چیز ہے وہ جب تک علاج نہیں ہوگا بخار تو چلو ٹھیک ہے وہ پیراسٹا مول دیا بخار اتر گیا جب تک اس کی پتہ نہ چلے کہ وجہ کیا ہے اس بخار کی کیا اس کے اندر کوئی ایسی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے کیا اس کے اندر کوئی ملاپے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے ان کے فیسز کیسے ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے یہ آپ اچھے کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں صرف موبائل سے کام نہیں چلے گا یہ وہاں سے کسی اچھے مستند قسم کے ڈاکٹر کو چیک کرائیں وہ دکھائیں اور میں بھی آپ کو وقتی طور پر بتا دوں گا سیفر نہیں ہے تو کیٹو پی کا ٹھیکہ لگائیں اس سے بخار اتر جائے گا تو بخار تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بخار اتارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تو تھنڈا پانی اتنی زیادہ میں تو موت واقع ہو جاتی ہے تھنڈا پانی ڈالتے ہیں ان کے سر پہ اور آج میں نے وہ گوادر والے کو دیکھے نا اس کو میں نے کہا نہلاؤ اس کو ساری بکری کو اتنا زیادہ بخار ہے اس کو اور اس کو میں نے ٹیکے لگوایا اور ساتھ کھایا میں نے کہ نہلائیں اس کو تو اس کو بھی میری جان پہلے پتہ کریں کیا وجہ کیا ہے ان کی وجہ پتہ لگے ان کو ٹیکے لگائیں انٹی بیوٹک کو کوئی کورس کرائیں پی پی ایسر لے کے لگائیں ٹیکے اور جو براڈ سپیکٹرم ہے اور وہ کر دیں سیفونیل کا ساتھ ٹھیک ہے یا کیٹو پی اور برف والا پانی وہ اسے پٹیاں جو ہیں وہ رکھیں اس کے سر پہ بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کریں اولاد کی طرح اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا فکر نہ کریں اللہ فضل کرے گا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایسی حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں جس سے بہت زیادہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بہنیں خاص طور پر ہیں وہ کہیں گی کہ ڈاک صاحب یہ کیا کہہ دیا ہمارے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد گرامی ہے جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس سے غیب کے متعلق سوال کیا تو چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا فیمان اللہ